اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں آج ہم اردو کی کتاب کے میں جو پیپل کے ننے دوست جو سبق ہے اس کے بارے میں بات کریں گے خوشی آواد کے جنگل میں پیپل کا ایک درخت اکیلا کھڑا تھا پیارے بچوں آپ اپنا کاپی پینسل لیں اور ان کے ہجے اپنی کاپی پر لکھیں پریکٹس کریں وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ دوستی کی سے کرنی ہے اللہ تعالی سے کچھ ماہ پہلے وہ سب اس کے پاس تھے کچھ ماہ پہلے وہ سب اس کے پاس تھے دنیا میں سوائے چوبیس کھنٹے زندگی کے ہر ہر لمحے صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کے پاس رہتی ہے وہ سب دوست بہت خوش تھے خوشی جو ہے آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس جو اللہ کی نیم نے ان کا شکر ادا کریں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے ان درختوں میں پرندے رہتے تھے یعنی جنگل میں درختوں میں پرندے رہتے تھے ہم نے پہلے واحد جمع کیے ہیں تو درخت کی جمع درختوں ہیں اور پرندے پرندے بہت زیادہ ان پر پھل بھی لگتے تھے یعنی جنگل میں درختوں کے اوپر پھل بھی لگتے تھے پھل مزے مزے کے کتنی زیادہ اقسام ہیں پھلوں کی لوگ وہ پھل مزے سے کھاتے تھے آپ کو پتہ ہے نا پھل کتنے مزے دار ہوتے ہیں میٹھے لوگ مزے سے کھاتے ہیں انہیں آپ کو کون سا پھل پسند ہے سردیوں میں علیدہ پھل ہوتے ہیں گرمیوں کے علیدہ لوگ درختوں کے سائے میں آرام کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے سائے ہوتا ہے دھوپ نہیں گزر سکتی ایک دن وہاں کچھ لوگ آئے یعنی جنگل میں ایک کچھ لوگ آئے انہوں نے چند گھنٹوں میں بہت سے درخت کاٹ دیے درخت کاٹنے سے پھل بھی نہیں لگیں گے درختوں کے اوپر پرندے بھی نہیں آکے بیٹھیں گے سائے بھی ختم ہو گیا وہ لوگ کٹے ہوئے درختوں کو ٹرک میں لاد کر لے گئے یعنی انہوں نے درخت کاٹے اور پھر ان کٹے ہوئے درختوں کو ٹرک میں لادا اور لے کے چلے گئے جنگل میں پیپل کے درخت کے سوا کچھ نہ رہا پرندے اور جانور جنگل سے چلے گئے لوگوں نے بھی جنگل آنا چھوڑ دیا یعنی جب درخت ہی نہیں رہے تو لوگ کیا آکے کریں گے پیپل اداس کھڑا تھا اتنی دیر میں کچھ بچے آئے انہوں نے پورے جنگل میں ننے پودے لگا کر ان کو پانی دیا ان پیارے بچوں کی وجہ سے خوشی آباد کا جنگل پھر سے خوش اور آباد ہونے والا تھا آپ کو پتا ہے کہ پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھی کھیت میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے اور موت صدقہ جاریہ وہ کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی صدقے کا سواب ملتا رہتا ہے اور تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک اچھا علم اولاد اور جو اچھا کام کیا جائے اب آپ پڑھیں اور کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے اکیلا تو اکیلا تو بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہر وقت اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ہوتا ہے اور ماہ کہتے ہیں بارہ ماہ ہیں ہمارے کلندر میں سال میں بارہ ماہ ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو سایہ نظر آ رہا ہے یہ درخت کا سایہ ہے درخت جو ہے ان میں سے روشنی نہیں گزرتی اور وہ سایہ دیتے ہیں یہ آرام بڑے مزے سے گھاس کے اوپر لیٹ کے آرام کرنا لادنا جیسے آپ نے دیکھا کہ جنگل میں ان آدمیوں نے درخت کاٹے اور لاد لیے ٹرک میں جنگل وہ کتہ ارازی جس میں بہت سارے پودے ہوتے ہیں انس کو جنگل کہتے ہیں دوستوں اب دوست جو ہیں جو جنگل میں پیپل کے پاس جاتے تھے بچے پرندے جانور یاد یاد بندہ دماغ میں سوچتا ہے یاد رکھتا ہے پرندے ایک دو تین چار پانچ پرندہ جو ہے ایک ہوتا ہے اور پرندے اس کی جمعہ ہیں پھل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لئے رنگ برنگیں طرح طرح کے ذائقے دار پھل بنائی ہیں لوگ لوگ جب ابھی آپ نے پڑھا کہ لوگ جنگل میں درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے اداس تو اداس ہونا یا خوش رہنا ہمارے اپنے اختیار میں ہیں اگر ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ہم کبھی بھی اداس نہ ہوں مزے اب یہ دیکھیں مزے کارا چیئر پہ کرسی پہ بیٹھ کے جھولے لے رہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے کی دن اور بارہ گھنٹے کا رات جنگل میں پیپل کے درخت کے سوا پوچھنا رہا اب آپ ان سوالوں کے مقصر جواب دیں سوال ہے کہ پیپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا ابھی آپ نے سٹوری میں پڑھا ہے کہ جنگل میں پیپل کا درخت اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا اور وہ دوست کون تھے پرندے اس کے اوپر بیٹھتے تھے جانور اور لوگ جو اس کے سائے تلے آرام کرتے تھے بچوں نے جنگل میں کیا کیا جب وہ لوگ جو درخت کاٹ کے لے گئے تو بچوں نے پورے جنگل میں ننے پودے لگا کر ان کو پانی دیا آپ کے خیال میں درختوں کے کیا فائدے ہیں ابھی ہم نے جیسے اس لیسن اس سبق میں بھی پڑھا کہ درختوں کے بہت سارے فائدے ہیں ہمیں فروٹ ملتے ہیں شید کی مکھی ہوتی ہے لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ جنگل جو ہیں وہ زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں سلاب کو روکتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں آکسیجن ملتی ہے اور کاربن ڈائک سائٹ کو یعنی یہ صاف کرتے ہیں ہوا کو اس کے علاوہ رنگ برنگ کے تطلیاں پھول جانور یہ سارے ہمیں جنگلوں کے فائدے ہیں اب یہ ہے کہ الفاظ اور متساد جیسے اداس اور خوش ایک لفظ کا معنی دوسرے کی ضد ہوتا ہے متساد جیسے دن کا متساد ہے رات اسی طرح یاد کا بھول جانا آباد کا برباد کر دینا اور جانا اور آنا یعنی متساد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ضد ہوتے ہیں الٹے ہوتے ہیں معنی میں تو یہ ویڈیو آپ کی طرف سے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی